ہیلو گائز جیسا کہ تمہیں پتہ ہے پچھلے پیتے کچھ دنوں میں اے آئی کافی زیادہ مشہور ہو چکا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ پہلے جس کام کو کرنے میں ہمیں گنٹوں لگتے تھے نا اب سیم کام کو ہم صرف کچھ کلکس میں اور کچھ سیکنڈز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو آج میں تمہیں ایک ایسے ہی اے آئی ٹول کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کی ہلپ سے تم صرف کچھ سیکنڈز میں اور کچھ کلکس میں اپنی ویڈیو کے بیگراؤنڈ کو یا پھر کسی بھی انمانٹڈ آبجیکٹ کو ریموو کر پاؤ گے تو وہ کیسے چلیے دیکھ تو جس ٹول کی میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے ہٹ پو آئی آئی آبجیکٹ ریموور تو اس ٹول کا یوز بتانے سے پہلے میں تمہیں اس ویڈیو کو بنانے کا ریزن بتا دیتا ہوں جو کی یہ ہے کہ جو میری مین وی ایف ایکس والی ویڈیو ہوتی ہے اسے کمپلیٹ کرنے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے جس کے وجہ سے جو میرے چینل کی ریچ ہے وہ کافے زیادہ ڈاؤن چلی جاتی ہے تو اب میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں آپ کو بیچ بیچ میں ایسے یوسفول ٹول کے بارے میں اور وی ایف ایکس کے ٹوٹوریلز بھی دیا کروں گا جس سے آپ کو بھی کچھ نیا سیکھنے کو مل جائے گا اوکے تو چلو اب بڑھتے ہیں اپنے ٹول کی طرف تو جب آپ پہلی بار اس ٹول کو اوپن کرتے ہو تو ہمیں یہاں پر دو اپشن ملتے ہیں پہلا اے آئی اوبجیکٹ ریموول اور دوسرا اے آئی بیگراؤنٹ ریموول تو پہلے ہم بیگراؤنٹ ریموول کر کے دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ کلک کریں گے اور جب ہماری ویڈیو ہے اسے ہم سیلیٹ کر کے یہاں سے اوپن کر لیں گے ویڈیو ایمپورٹ ہونے کے بعد آپ کو یہاں پر کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک پریویو کا بٹن دکھ رہا ہوگا اس پہ آپ کو پلک کر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے صرف ایک کلک میں ہماری ویڈیو کا بیگراؤنٹ ریموول کر دیا اور کتنی اچھی طریقے سے اس نے سبجیکٹ کو ریکوگنایز یہاں پر کیا ہوا ہے ابھی ہمیں یہاں پر صرف کچھ فریمز دکھائی دے رہے ہیں پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمیں ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا پڑے گا تو اسے میں کر دیتا ہوں کلوز اور اگر آپ چاہو تو اس ویڈیو کو گرین سکرین میں بھی کنورٹ کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو یہاں گرین سکرین والے اوپشن پر ٹک کر دینا ہے and again پریویو پر کلک کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ گرین سکرین میں کنورٹ ہو چکی ہے تو ابھی ہم کریں گے اس کو ایکسپورٹ تو میں اسے کر دیتا ہوں یہاں سے close اور میں ویڈیو کا جو background ہے اسے transparent ہی رکھوں گا تو میں transparent کو کر دیتا ہوں ٹک اور ہم یہاں export والے بٹن پر کریں گے click اور جہاں بھی ہمیں اپنی ویڈیو کو save کرنا ہے ہم وہاں پر اس folder کو select کر کے save button پر click کر دیں گے تو یہ تھوڑا سا time لے گا اور اگر اس process میں کچھ extra object آپ کے سیل میں آ جاتے ہیں like this lady تو آپ کسی بھی compositing software جو آپ use کرتے ہیں اس کا use کر کے simply اپنے subject کو mask out کر سکتے ہیں پر background removal کا use کرتے time آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جو آپ کا subject ہے اس کو آپ کو ایک دم clear رکھنا ہے otherwise یہ آپ کے subject کو اچھے سے recognize نہیں کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو تھوڑا سا glitches وغیرہ بھی دے تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے next feature کی طرف جو کی ہے AI object removal اس بار ہم جائیں گے object removal میں اور میں نے جو میری dragon والی ویڈیو ہے اس کا ایک part لیا ہے یہاں پر remove کرنے کے لیے تو اب یہاں پر آنے کے بعد آپ کو جو آپ کا subject ہے سب سے پہلے اس کے around آپ کو ایک square draw کرنا پڑے گا square draw کرتے ہی آپ نیچے دیکھو گے یہاں پر یہ loading لینے لگا preview کے لیے loading complete ہونے کے بعد آپ preview پر click کر دیجے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو tool ہے اس نے automatic ہمارے subject کو recognize کر لیا ہے اور اس کے around ایک mask draw کر دیا ہے پر ابھی آپ دیکھو گے کہ یہ mask perfectly نہیں ہے تو ہمیں اسے adjust کرنا پڑے گا تھوڑا سا اگر میں بھی remove کر دوں گا تو جو ہمارا subject ہے وہ proper remove نہیں ہوگا تو اس کے لیے میں یہاں سے پہلے اسے close کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ کو ایک option دکھ رہا ہے adjust selection کا تو ہم اس پہ جائیں گے اور یہاں پر آپ کو کچھ tools مل جائیں گے دیکھ سکتے ہو آپ add selection کا reduce selection کا اور یہاں سے آپ brush size جو ہے کم جہاں زیادہ کر سکتے ہو undo redo یہ سارے option یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں تو میں brush size تھوڑا سا بڑا رکھوں گا تاکہ جو میرا subject ہے وہ پورا cover ہو جائے تو ہم اس کے around جو ہے اپنے حساب سے mask ڈراؤ کریں گے تاکہ یہ پورا cover رہا ہے پھر میں next frame میں چلے جاؤں گا یہاں سے اور ایسے ہی میں سارے frames کو ڈراؤ کر لوں گا selection کرنے کے بعد اب ہم یہاں finish پہ click کریں گے تو جو ہمارا selection ہے وہ perfectly ہو چکا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم preview button پہ again click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو selection ہے وہ جیسے ہم نے کیا ہے ویسا ہو چکا ہے اب اس object کو remove کرنے کے لیے ہم اس remove button پہ click کر دیں گے تو یہ تھوڑا سا loading لے گا اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے کتنی اچھی طریقے سے جو ہمارا object ہے اس کو remove کر دیا ہے یہاں سے پر یہ ابھی صرف single frame دکھائے گا پورا frame دیکھنے کے لیے ہمیں ویڈیو کو export کرنا پڑے گا اور ایک چیز اور میں آپ لوگو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس سے صرف دور کے یا جو چھوٹے object ہیں اسے remove کیجئے فور اگر میں اس dragon کو اس tool سے remove کرنے جاؤں گا تو یہ ہمیں الگ سے پتا چل جائے گا کہ یہاں سے کوئی چیز remove کری گئی ہے تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو ابھی میں اسے کر لیتا ہوں یہاں سے close اور یہاں پر آپ کو export کرنے کے لیے setting option مل جائے گا تو میں اس پر click کر لیتا ہوں اور یہاں سے آپ چاہو تو اپنی ویڈیو کا format change کر سکتے ہو تو میں mp4 میں رکھوں گا اور یہاں سے آپ ویڈیو کو location دے سکتے ہو جہاں پر بھی آپ کو ویڈیو کو رکھنا ہے تو میں اسے کچھ بھی نام دے دیتا ہوں اور اسے کر لیتا ہوں save اور ہم کر دیں گے export پر click تو اگر آپ ایک کمپوزیٹر ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ rotoscoping کتنا time consuming اور boring process ہوتا ہے so i hope this tool will help you out if you want to check that out link is in the description اور میری next video جلدی آنے والی ہے so stay tuned and be creative